ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا نہ کرو یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمتیں تمہیں عطا کی ہے اس پر تم اللہ کا شکر ادا کرو اس لیے کہ جب خدا کی نعمتیں ملتی ہیں اور انسان شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم کہ جب کوئی اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو مزید عطا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار نعمتیں ہیں اللہ کی نعمتوں کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے اللہ کی نعمتوں کو ہم گن بھی نہیں سکتے انہی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے جسے صحت کہتے ہیں جسے تندرستی کہتے ہیں اسلام میں صحت کی بڑی اہمیت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان صحت من رہے گا تو وہ نمازیں بھی پڑھے گا انسان صحت من رہے گا تو وہ قوم کا بوجھ بھی اٹھائے گا انسان سے حتمن رہے گا تو وہ لوگوں کی مدد بھی کرے گا انسان سے حتمن رہے گا تو وہ اپنے بال بچوں کی پرورش بھی کرے گا انسان سے حتمن رہے گا تو وہ اپنی قوم کو اروج و ترقی کی مناظر پر لے جا کر کے کھڑا کرے گا انسان سے حتمن رہے گا بلکہ انسان سے حتمن ہے تو گھر بھی سے حتمن ہے گھر سے حتمن ہے محلہ سے حتمن ہے محلہ سے حتمن ہے تو شہر بھی سے حتمن ہے شہر سے حتمن ہے تو ملک کو صحت من ہے ملک کو صحت من ہے تو برعظم صحت من ہے برعظم صحت من ہے تو پوری کائنات صحت من ہے پتا چلا کائنات کے صحت من ہونے کے لیے کائنات کی خوشی کے لیے انسان کا صحت من ہونا بے پنا ضروری ہے اسلام نے صحت کا خیال لکھنے کا بڑا حکم دیا صحت بہت بہت بڑی نعمت ہے کہا جاتا ہے تندرستی ہزار نعمت ہے لیکن صحت جو ہے وہ موٹے جسم کا نام نہیں ہے اور جو ہے اللہ اکبر صحت جو ہے وہ دبلے پتلے جسم کا نام بھی نہیں ہے صحت کہتے ہیں کہ انسان جو ہے اللہ اکبر اس کی طبیعت اعتدال پر رہے یعنی کہ نہ اس کا جسم اتنا گرم رہے کہ اس کو دیکھ کر کے بخار کا اندازہ ہو نہ اتنا تھنڈا رہے کہ یوں لگے کہ اس پر موت تو تاری نہیں ہو گئی ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں صحت بڑی چیز ہے اور اسلام نے صحت کا بڑا خیال رکھنے کا حکمت دیا اسی لئے آپ دیکھیں اللہ اکبر اگر کوئی بیمار پڑ جائے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو تاقید فرمائی کہ بیمار پڑو تو اپنی بیماری کا علاج کراؤ اس لئے کہ اگر کوئی شخص بیمار پڑے اور وہ جان بوجھ کر بلا عذر شرعی اپنا علاج نہ کرائے اور وہ مر جائے تو وہ گنے گار ہوگا اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماری پیدا کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے دوا بھی پیدا کی ہے دوا میں اللہ نے شفا بھی پیدا فرمایا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں صحت کی کتنی اہمیت ہے اسلام میں کہ اللہ اکبر جب ہم وضو بنانے کے لئے بیٹھتے ہیں جب ہم وضو کرنے کے لئے بیٹھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے چہرہ دھو، ہاتھ دھو، سر کا مسا کرو اور پیر دھو قرآن صرف چار ارکان بیان کرتا ہے لیکن جب ہم وضو کرتے ہیں سنت مصطفیٰ کے مطابق تو ہم ڈائریک چہرہ نہیں دھوتے کیونکہ ہمارے نبی نے ڈائریک چہرہ نہیں دھویا حالانکہ قرآن کہتا ہے وضو کیا ہے چہرہ دھونے کا نام وضو کیا ہے ہاتھ دھونے کا نام وضو کیا ہے سر کا مسا کرنے کا نام وضو کیا ہے پیل دھونے کا نام لیکن میرے نبی مصطفیٰ کریم غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جو ہے وہ ڈائریک چہرہ نہیں دھویا بلکہ حضور علیہ السلام وضو سے پہلے ہاتھ دھوتے تھے اور ہاتھ دھونے کے بعد پھر کلی کرتے تھے پھر کلی کرنے کے بعد ناک میں پانی چڑھاتے تھے اور اس کے بعد پھر یہ تین کام انجام کرنے دینے کے بعد قرآن جس کو پہلا نمبر دیتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام اس کو چوتھے نمبر پہ دھولا کرتے تھے اس کی وجہ کیا ہے یہ وجہ تو مصطفیٰ جان رحمت اس کی حصلیں آسل و حکمتیں جانے لیکن حکیم کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے ہمیں جو سمجھ میں آتا ہے کہ پہلے تو چہرہ دھونے کے لیے قرآن بات کرتا ہے مگر اللہ کے رسول ہاتھ کیوں دھوتے ہیں مو میں پانی کیوں ڈالتے ہیں ناک میں پانی کیوں ڈالتے ہیں گویا کہ حضور کو مصطفیٰ اتنا پیار ہے کہ وضو کرتے وقت کوئی بدبودار پانی تیرے مو سے نہ لگ جائے کوئی بدبودار پانی تیرے مو سے نہ لگ جائے کوئی اللہ اکبر ایسا پانی جس کا مزہ خراب ہے وہ تیرے مو سے نہ لگ جائے جس کا رنگ خراب ہے وہ تیرے مو سے نہ لگ جائے کہی ایسا نہ ہو کہ وضو کرتے وقت پانی کا مزہ خراب ہو یا پانی کا کلر خراب ہو یا پانی کے اندر بدبو آ رہی ہو تو اگر تو ڈائریک چہرہ دھوئے گا تو تیرے چہرے کو نقصان نہ ہو تیری صحت کو نقصان نہ ہو تو پہلے ہاتھ دھویا ہاتھ دھو کر کے اندازہ ہو گیا کہ پانی کتنا تھنڈا ہے کتنا گرم ہے کتنا اچھا ہے کتنا برا ہے موہ میں ڈالا تو اس کے مزے کا اندازہ ہو گیا ناک میں ڈالا تو اس کی بوہ کا اندازہ ہو گیا اس کے بعد پھر چہرہ دھولا آپ اندازہ کریں جس مذہب نے وضوح کے وقت اتنی احتیاط صحت کے حوالے سے بتائی ہو اب آپ اندازہ کریں میں زیادہ تمہید کی طرف نہیں جاتا میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں جس قوم میں مریض زیادہ ہوتے ہیں وہ قوم بھکاری بنتی ہیں جس قوم میں مریض زیادہ ہوتے ہیں وہ قوم قوموں پر بوجھ بن جاتی ہیں آئیے آپ مجھے بتائیں اللہ اکبر آپ دیکھیں تو صحیح صحت کی بات آئیے تو اس کروں میرے آقا علیہ السلام تو وہ تسلیم فرماتے ہیں پانی پیو تو بیٹھ کر کے پیو پانی پیو تو دیکھ کر کے پیو کئی پانی کے اندر کوئی نقصان پہنچانے والے اناثر تو موجود نہیں ہیں صحت کا اتنا خیال رکھا گیا لیکن آؤ آؤ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں جس مذہب نے اور بالخصوص ہمارے نبی نے ہماری صحت کا اتنا خیال فرمایا کہ اللہ اکبر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کبھی گسل کا حکم دے کر کبھی کسرت وضو کا حکم دے کر کبھی لکمیں چبا چبا کے کھانے کا حکم دے کر ہماری صحت کا خیال کیا لیکن میری قوم اللہ اکبر مغربی تہذیب کے دلدل میں بہنے والی قوم نے اپنی صحت کا کوئی اندازہ نہ کیا اللہ اکبر جو مذہب یہاں تک کہتا ہے کہ گرم کھانے میں پھوک مار کر مت کھایا کریں گرم مشروب میں پھوک مار کر مت پیا کرو کیا ہوگا تم پھوک ماروگے تو مو کے جراسیم اس میں چلے جائیں گے پھر وہ پیٹ میں جا کے تمہیں نقصان پوچھیں تمہارے مو کے جراسیم تمہارے پیٹ میں جائے یہ بھی اللہ کے رسول کو گوارہ نہیں ہے یہ بھی اللہ کے رسول کو گوارہ نہیں ہے مگر اسی رسول کی ماننے والی قوم مغربی تحزیب کی ایسی دل دادا ہوئی ایسے اندے مقلد بنے مغربی تحزیب کے کہ فیشن کے نام پر مغرب نے جو دیا آنکھ بن کر کے لے لیا یہ تک نہیں دیکھا کہ اس میں فائدہ ہے کہ نقصان اب جو مذہب گرم چائے پینے سے بھی روکتا ہو کہ اتنی گرم چائے مت پیو جس سے مو جلے اتنا گرم کھانا مت کھاؤ جس سے مو جلے اس مذہب کے ماننے والے ان نشیلی اشیاء کو استعمال کرتے ہیں جو انہیں قسطوں میں موت سے قریب کر دیتے ہیں اس شناب کا استعمال کرتے ہیں جو اس تولمنٹ پر انہیں موت سے قریب کرتا ہے اللہ ہوت پر اور اپنی صحت کو تباہ کرتے ہیں اپنی صحت کو برباد کرتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں مغرب تمہیں تندرست دیکھنا نہیں چاہتی اس لیے کہ وہ جانتے ہیں جس دن تم تندرست رہو گے تو ان کا جینہ حرام ہو جائے گا کیونکہ جب تم تندرست رہو گے تو قوموں کی امامت بھی تم کرو گے قوموں کی قیادت بھی تم کرو گے قوموں کو جو ہے وہ سائلِ نجات پر بھی تم لے جاؤ گے انہیں پتا ہے کہ جس دن مسلم جوان مسلمان بن گیا دنیا کی کوئی طاقت اس کو شکست نہیں دے سکتی اس لیے تمہاری صحت کو خراب کرنے کے لیے کبھی شراب تمہارے معاشرے میں آم کیا جا رہا ہے کبھی چرس آم کیا جا رہا ہے کبھی بھنگ آم کیا جا رہا ہے کبھی افیم آم کیا جا رہا ہے اور پھر اللہ اکبر الگ الگ نام سے نشہ آور چیزیں ہمارے جوانوں کو پلائی جا رہی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں یاد رکھو ہم کسی نشے کے قائل نہیں ہیں ہمارا مذہب کسی نشے کی اجازت نہیں دیتا کمینٹ شیئر ضرور کریے ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اللہ حافظ